آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے ماں بین تشریدی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان میں دیشتر گردانہ کارروائیوں میں ملوث ٹی ٹی پی کی پسپردہ حمایت کے بعد اب افغانستان کی طالبان حکمت نے پاکستان کو کھولی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں افغانستان کی وزارت دفاع نے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے اسکریت پسندوں کے خلاف سرحت پار کارروائی سے متعلق دیے گئے حالیہ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اسلام آباد کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی تو نتائج کا ذمہ دار پاکستان خود ہوگا خیال رہے کہ جمعیرات کو ایک غیر ملکی خبر رسائن ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں خواجہ آصف سے جب پوچھا گیا کہ کیا پاکستان اسکریت پسندوں کو روکنے کے لیے افغانستان میں سرحت پار حملوں پر غور کرے گا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن عظم استحکام کے تحت اگر ضرورت پحسوس ہوئی تو قلع دم تحریک طالبان پاکستان کی پناہ گاؤں کو سرحت پار بھی نشانہ بنایا جائے گا پاکستان کی سالمیت اور خود مقتاری سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سرحت پر ٹکانوں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی خلاف فرضی نہیں ہوگی کیونکہ کابل پاکستان کو دہشتگردی برامت کر رہا ہے اور وہی پر برامت کنندگان کو پناہ بھی دی جارہی ہے انہوں نے مزید کہا تھا کہ اگرچہ ٹی ٹی پی پڑوسی ملک سے کام کر رہی ہے لیکن اس کا چند ہزار افراد پر مستمیل ٹیڈر ملک کے اندر سے کام کر رہا ہے انہوں نے عمران خان کی حکومت پر یہ الزام بھی آیت کیا کہ ان عسکریت پسندوں کو عمران خان کے دور میں ہی ملک کے اندر واپس لائے گیا تھا جس کی وجہ سے دوبارہ پاکستان میں دہشتگردی پھیلی ہے خواجہ آصف کے حالیہ بیان کے بعد افغانستان کی وزارت دفعہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ پاکستان کی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کو بھی حساس معاملات پر اس طرح کا حساس بیان دینے کی اجازت نہ دے بیان میں مزید کہا گیا کہ جو کوئی بھی کسی بھی بہانے سے ہماری سرحت کی خلاف ورزی کرے گا وہ نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا وزارت خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ افغانستان کا اصولی موقف ہے کہ وہ افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا واضح رہے کہ پاکستان طالبان کی زیر قیادت حکومت پر الزام آیت کرتا ہے کہ اس نے افغان سرزمین پر عسکریت پسندوں کو پناہ دے رکھی ہے اسلام آباد کا الزام ہے کہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی نے افغانستان کی پناہ گاؤں سے پاکستان میں حملے کیے تاہم کابل ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی میں کوتائیاں اس کی داخلی ذمہ داری ہے یاد رہے کہ دونوں ملکوں کے دربیان کشیدگی رمابرس مارچ میں اس وقت اروج پر پہنچ گئی تھی جب صوبہ خیبر پختونخواہ میں ہونے والے حملوں میں سات پاکستانی فوجیوں کی موت کے دو دن بعد پاکستان نے فضائی حملوں کے ذریعے افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے متدد مشتبہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا مبسلین کے مطابق اگست دوہزار اکیس میں افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد سے ٹی ٹی پی کو حوصلہ ملا جس کے سرکردہ رانوما اور اسکریت پسند افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں اگرچہ افغانستان میں طالبان حکومت اکثر کہتی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی یا کسی دوسرے عسکریت پسند گروپ کو اپنی سرزمین سے پاکستان یا کسی دوسرے موقع پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی لیکن حالی عبرسوں میں ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اندر متدد حملے کیے ہیں جس سے افغانستان میں پاکستان کے اندر متدد حملے کیے ہیں جس سے افغانستان تالبان حکومت کی ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا